صحابہ کرام بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے ان کی محبت کیسی تھی ہم اور آپ بھی وہ اسی محبت کریں تو بڑا فائدہ ہر سنبار کے دن پیر کے دن روزہ رکھی ہے الحمدللہ جمعرات کو بھی روزہ رکھی ہے الحمدللہ صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بھی محبت ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے بھی محبت ہے ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں کیا ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنی گردن اور ان کی بات پر اپنی گردن جھکانے کے لیے تیار ہیں یہ بڑا سوال ہے ان کے نام پر گردن کٹانے کو تیار ہے لیکن ان کی بات پر گردن جھکانے کو تیار ہیں کیا مولی صاحب ایک دو دلیل دیں گے پھر آگے نکلیں گے ہاں بس ایک دو دلیل دے کے نکلیں گے صحیح مسلم کتاب اللباس سے غالباً حدیث نمت دوہزار اٹھارہ کہ دوہزار نپے بھی دوہزار چھہاسی اس کے اندر یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کے نام پر ہو رہا تو ان کا کپڑا جو تھا وہ ٹکھنے کے نیچے تھا یا عبداللہ عرفہ ازار عبداللہ اپنا کپڑا ٹکھنے کے اوپر کر لو نوجوانوں کے نام بڑا پیغام انہیں کے اندر جوش بہت زیادہ ہے بڑا پیغام اوپر کر لو تو انہوں نے اوپر کیا اور اوپر کرو یہاں تک کہ آدھی پیڑلی تک لیا ہے اگر ہم اور آپ اس سنت پر عمل کریں گے آگ تو لوگ بولیں گے چھوٹے بھائی کا پیجامہ اور خود کا کرتہ پہنے کے آیا ہے مزا گھڑا ہے میرے بھائیو عبداللہ عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آدھی پیڑلی تک کر لیا اور مرتے دن تک اسی سنت پر قائم رہی یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باعت سے محبت اور صحیح مسلم کتاب ال نباس حدیث صلی اللہ عنہ ایک آدمی کو دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئے انگوٹھی سونے کی پہن نکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا اور اس کو پھیک دیا تمہیں کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ آگ لے تو پہنا کریں گویا کہ یہ آگ ہے تو مرد کے لئے سونا حرام ہے لیڈیز کے لئے عورت کے لئے سونا جائے گا پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیگ دیا تھا تو کسی نے کہا خوز خاتمت انتفے بھی رے بھائی اٹھا لے اور خائطہ ہو جا گا تیرا جا لے کے چلا جائے یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت اللہ کی قسم میں اس چیز کو اٹھا ہی نہیں سکتا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھیگ دیا ہے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے محبت تو میرے بھائیو جس طرح ہم اور آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نام پر جھوم جاتے ہیں اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے لئے بھی پھول جائیں اب ایسا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ گھوم جائیں گے تو مسئلہ بڑا گربر ہو جائے گا اید ملاد النبی صحابہ کرام نے جیسے منایا ہے کیا منایا؟ سوالی انداز ہمیں اور آپ کو دیکھنا پڑے گا ورنہ کون نہیں چاہتا ہے کھانا پینا ہر آدمی چاہتے ہیں کہ وہی کھانے پینے کو ملے میرے بھائیوں لیکن وہ چیز ثابت رہت اپنا فائدہ اور یہ سب محبت کے نام پر ہو رہا ہے اس لئے ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے سمجھنے کی غور کرنے کی ضرورت ہے اور میں اپنے بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پیارے انداز سے لوگوں کو سمجھائیے اپنا کام ہے پیغام پہنچانا لوگوں کے دلوں تب اتارنے والا اللہ ہے یہ چند باتیں میں نے اس مناسبت سے رکھی کہ اید ملاد النبی صحابہ کرام نے بارہ تاریخ کو منائی نہیں کبھی ہوا ہی نہیں وہ اسے دیکھا جائے تو ہر دن اید تو ہمارے لئے ہے ہی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے نبی ہم لوگوں کو ملے ہیں پوری زندگی بھی مناتے رہیں گے تو حق ادا نہیں ہو سکتا پتہ یہ چلا جو یہ دھوم دھام سے جو منائے جا رہا ہے چھے سو تیس ہجری میں ایجاد ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چھے سو اونیس سال گزرنے کے بعد بادشاہ مظفر ابو سعید کی سنت ہے جس کو کچھ بھائی ادا کر رہے اللہ سب کو صحیح سمجھتا فرمائے کتاب و سنت بچلنے کی توفیق دے اللہ بیدات و خرافات سے دور رکھے آمین